حضرت سائی خالد سلطان سبچو سبحان اللہ ایتن میرا چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویگ نر جاؤں لوں لوں دے اڑھ لکھ لکھ چشمیں ہکھولوں تے ہکھ جاؤں اتنا نٹھیا میں نو سبر بھاوئے تے میں ہور کسی ول بھجا ہوں مرشد دادی دار ہے باہو میں نو لکھ کروڑوں رجا ہوں حمد و سلال کے بعد واجب الہترام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت بیر سید محمد عاصم علی شاید جیلانی نامر بلکات کڑالیہ مرکزی مشیر جماعت اہل سنت پاکستان قابل سندھ اترام پیر طریقت رہبر شریعت پخر اہل سنت حضرت قبلہ پیر سید غلام رزوانی شاید جیلانی دامت برکات مولعالیہ سربراہ جمعیت میں شاید پاکستان قابل سندھ اترام حضرت بیر سید محمد عادل شاید جیلانی حضرت بیر سید محمد تاریخ شاید جیلانی معزیز علماء کرام مشیخ عزام سعدات کرام اور اس دربار پاک کے تعلق رکھنے والے تمام عاشقان مصطفیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وقت بہت مختصر ہے اور مجھے احساس ہے کہ علماء اور مشایخ کی بہت بڑی تعداد ہیں جن کے ملفوزاتِ آلیہ آپ نے سمعات فرمانے ہیں اور مجھے بھی آگے نواب شاہ جانا ہے ختمِ نبوت سنی کانفرنس چل رہی ہے وہاں بھی حاضری دینی ہے میں آپ کی خدمت میں صرف مبارک پاک پیش کرنے کے لئے آیا ہوں کہ الحمدللہ حضور غوصل وراء پیرانِ پیر دستغیر محبوبِ سبحانی کندیلِ نورانی شعبازِ لا مکانی حضرِ شیخ سیدہ محیوبین اپنے قادر تھیلانی کا فیض جاری ہو ساری اور یہ دربار اللہ والوں کے دربار صدا آباد ہیں اور اللہ والوں کے دربار کبھی بھی رہن نہیں ہوتے یہاں ہمیشہ چراغہ رہتے ہیں اور نسل در نسل ان کے اندر ایسی حسنیاں پیدا ہوتی رہیں گی جن کے وجہ سے بھی کائنات میں فیض جاری ہو ساری ہوتا وقت مختصر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجمع میں فرمایا ہے اللہ یعنی خبردار انہا اولیاء اللہ ہے یہ جو اللہ کے دوست ہیں لا خوف ان کو کوئی خوف نہیں ہے لا خوف ان علیہم فرحل یا حضر اور نہیں ان کو کوئی حسن ہے تو جو اللہ کا بن جاتا ہے وہ بے خوف و خطر ہو جاتا ہے لیکن میں آج اس عظیم حسنی کہ گیاروی شاہرین میں فرحل میں حاضر ہوں ان کی ایک بات باتا کے اجازت چاہوں گا کہ غسل عظم فیرانِ پردستگیر محبوبِ سبحانی کا معمولِ مقدس یہ تھا کہ وَاللَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَدْنُ وَقَيَامَةَ کا مستاق ایسے تھی کہ رات کو عشاء کی نماز کہ وضو سے آپ نوافل پڑھنا شروع کرتے اور قرآنِ مجید کی تلاوت جاری کرتے فجر کی آجان ہو جاتی قرآنِ پاک مکمل ہو جاتا اور آپ اللہ سے انتجا کرتے اے باری تعالیٰ یہ سرسیوں کی رات تھی اتنی چھوٹی رات کیوں بنائی کہ میری عبادت نہیں ہو سکی اور مجھے وہ زوگ نہیں آیا جو میرا حق تھا تھا زوگ زوہ سکرنے کا اور وہی غسل عظم ایک دبار رو رہی ہے روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں حرز کرتے ہیں اے باری تعالیٰ اے باری تعالیٰ میری یہ عبادت اور ریاضت پر مجھے ناز نہیں ہے لیکن اگر یہ انہیں قبول نہ کی اور میری اس عبادت کا کوئی حق سمجھ نہ آیا تو مہربانی کیجئے گا قیامت کے دن اگر مجھے اٹھانا تو آنکھوں سے نہ بھی نہ اٹھانا تاکہ میں نیکوکار اور اللہ ترے دوست لوگوں کے سامنے آنکھیں اٹھا کر میں شرم سار نہ ہو جاؤں دیکھ نہ سکوں اس وجہ سے مجھے نہ بھی نہ اٹھانا تسی نے پوچھا یہ کون ہے کہ یہ وہ ہے جس کا فرمان ہے قدمی حاضر اللہ رکھتے کلے والی اللہ میرا قدم سارے والے والے اوپر ہے اللہ کے سامنے ایسی ایسی اور انتصاری کہ اے اللہ اگر میری عبادت تری بارگاہ میں قبول نہ ہو تو آپ مجھے نہ بھی نہ اٹھانا یہ خواصل عاظم نے اپنے مریدین کے لیے ایک درس چھوڑا ہے کہ جتنی عبادت کرو جتنی نیکی کرو جتنی ریاضہ کرو پھر بھی آج ہی کرو کیونکہ عدل کریں تو تھر 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 کم بن اوچھی اچھی آنا والے فضل کریں تے بخشے جاؤں ان میں ورگئے موقع وہ عدل پہ آئے تو بڑی شانوں والے بھی تھر تھر آ جاتے ہیں اور جب وہ فضل پہ آئے تو ہر گھونہ کار بخشا جاتا ہے ہمیشہ اللہ کا فضل مانگو اللہ کا فضل طلب کرو اور اللہ والوں کی بارگاہت میں پیٹ کر اللہ کی فضل کی التجاہ جارو کہ وہ بھی دعا کریں کہ ربِ کائنات کا آپ اور ہم پر فضل ہو اور حقیقت یہی ہے کہ جب اللہ والے کی بارگاہ میں پتہ بیٹھ جاتا ہے تو خالقِ کائنات خالقِ کائنات اپنے ان نیک بندوں کے سر سے اس گناہکار کو بھی بخش دیتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معافیتہ فرمائے اور محبت کا یہ عالم ہے اپنے مرشدِ کامل سے کہ صحیح سلطانِ باہو کا فرمانِ عالی صلی اللہ آپ فرماتے ہیں سُن فریاد پیران دیا پیران محبوبِ سُبھانی جب مرید آئے ہو نا سُن فریاد سُن فریاد پیران دیا پیران میں آگ سُنا ماتے نو ہوں تیرے جیاں میں نو ہور نکوئی میں جیاں لکتے نو ہوں فور نکا غصبتیاں والے تر تر تھکنا میں نو ہوں میں وچے ڈے عیب نہ ہوں دے باہو مرشد کے سامنے مرید ہمیشہ فریاد پیش کرتا ہے اے میرا کامل مرشد آپ کی بارگاہ میں فریاد ہے کہ میری بنتجا سنو مرید جتنا بھی بڑا بن جائے لیکن مرشدِ کامل کے سامنے وہ حقیر ہو فقیر ہو مرید جاتا ہے تو تب تب حاصل کرتا ہے آپ سارے خوش خوش مت ہو کہ آپ میں دور کا سفر کر کے اس اللہ کے کامل ولی کے بارگاہ میں حاضر ہو محبوبِ سبحانی کی گیاروی ہے اور اللہ والوں کا بیدار ہے اور آپ کی خوش بختی یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے جب سے میں آرہا ہوں اس دربار پر یہ دونوں شہزازیں حضرت پیر سید محمد عادل شاہ جلانی اور حضرت پیر سید محمد عاصم شاہ جلانی خود اس دیت پر کھڑے ہو کر پوری عوام کو جگاتے بھی ہیں اور کمپیرنگ کی خود کرتے ہیں یہ آج ہی ہے اور یہی محبت ہے اللہ تعالیٰ ان کی لمبی عمر فرمائے شفاعتہ فرمائے اور ان کا سایہ ہم سر پر سروں پر کائم ہوتائیں فرمائے یار زندہ صوبت باقی و آخر دعوان ہوں سب جو حت مت کریں پھر